اسلام علیکم خوش حمدید ہمارے چینل پر جو نئے ہیں وہ سسکرائب پرنا لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا تو بڑھتے ہیں اپنے ناول کی طرف طلبگار محبت کش نمبر سترہ وہ اس وقت ایک روح میں موجود تھا اور سامنے آسو سار جکاہ کھڑا تھا وہ جانتا تھا کہ اس کی شامل ضرور آئے گی لیکن اس کی قسمت اچھی تھی جو وہ ڈیول کا خاص بندہ تھا ورنہ اس وقت وہ زمین کے نیچے ہوتا حضر خان اس کے سامنے اپنی کرسی پر بیٹھا اسے گھو رہا تھا اس کے سنجیدہ آنکہ وہ آپس میں ثبوت لب اس بات کا دیتا پتہ دیتے تھے کہ وہ کوئی بڑا طوفان آنے والا کسی کی جازت سے تم نے اسے ہاتھ لگایا چانہ وہ اسے اپنے برسرار سواز میں بولتا ہوا کھڑا ہوا اور پاس سی مجھوٹ ٹیبل پر ایک ناف اٹھائی آسف یہ سب دیکھا گیا گرگا گیا وہ جانتا تھا کہ اس کی سزا بہت بیانک ہونے والی ہے ابھی وہ کوئی جواب دیتا کہ ایرک کمرے میں داخل ہوا جسے ڈیول نے پیغام بیچ کبلایا تھا ایرک آیا اور سر جکا کر کھڑا ہو گیا وہ جانتا تھا کہ جب تک ڈیول نہیں بولے گا وہ اسے بولنے کی جزد نہیں دی ڈیول نے آسف کے قریب آکا اس کا ہاتھ تھاما اور اس کے پاس بڑے ٹیبل پر رکھ دیا میں نے تمہیں اس کے فاظت کے لئے چھوڑا تھا اور تمہیں اسے تکلیف پنچائیزر خان سے سنجیدیس کا اور اس کا ہاتھ پر ناف کیوں سے کچھ ٹریس کیا مجھے معاف کر دو ڈیول مجھے جلالی نے حکم دیا ابھی وہ کچھ کہتا کہ ڈیول نے ناف کے اس کے ہاتھ میں بھی دردی سے ثبوت کی آسف کسی ویشانہ ایک چیخ کمرے میں گنجی تمہیں کیا لگا تم ڈیول کی نافرمانی کرو گے زندہ رہو گے ڈیول نے اس کے ہاتھ پر ناف کمائی جیس کی بائیس و در سے بلبلہ اٹھا مجھے معاف کر دو ڈیول آسف جانتا تھا جب تک وہ نہیں چاہے گا اس کی سزا ختم نہیں ہوگی چاہے وہ معافی بھی مانگ لیں تمہارا بوس میں ہوں نہ کے جلالی میری حکم کی نافرمانی کسی صورت میں نہیں کرو گے ورنہ ایسی دردناک موت دوں گا کہ دنیا دیکھے گی ڈیول نے کہا اور اس دور دکیل دی آسف جدر سے دو چار تھا زمین پر گر پڑا اسی لئے جو اور مرم بٹی کروا دو اس سے پاس کھڑے ملازم کو کہا ایررک کی طرف متوجہ ہو جب خب سے اس کے حکم کا انتظار کر رہا تھا جب تک آسف ٹھیک نہیں ہو جاتا تو میرے ساتھ رہو گے ڈیول نے کہا کمرے سے نکل گا اس کا روح جلالی کے رامگاہ کی طرف جانتا تھا اس نے کال کیامل کا جواب دینا ہوگا اور وہ سوچ چکا تھا کہ اس سے کیا کہنا تھا زمل اس وقت اپنے بیر پر بیٹھی تھی اس نے گنٹوں میں سار لکایا ہوئے تھا جس رات اس نے وہ بیانہ خواب دیکھا تھا اسی صبح انہیں ایک ایسی خبر ملی تھی جس نے ان کی دنیا ہلا دی تھی بہت وقت لگا تھا اس خبر پر شکین کرنے کا کیونکہ ہم جس سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں وہ ہی وہ ہی ہمیں کیوں چھوڑ کر چلا جاتا ہے زمل کے دل میں دائی تھی میں سلسل ہونے کے باس اس کے آنکھیں لہولہ جلکا رہی تھی وہ سوچ میں نہیں سکتی تھی ایسا کچھ ہو جائے گا اس خبر کو اس کے چچا کی کمر توڑ کر رکھتی تھی وہ جس کا دل پہلے ہی زخمی تھا وہ اسے مزید دکھ سے چور کر گیا تھا کاش کہ سب نہ ہوتا کاش وہ سب ساتھ ہوتے اور خوش رہتے لیکن خدا کو کچھ اور منظور تھا جو اس کے پیار اور خاص کو وہ شخص جس سے وہ بے اندہا محبت کرتی وہ آج اسے اتنا دور چلا گیا تھا کہ وہ اس تک چاہ کبھی نہیں پہن سکتی تھی وہ اس وقت جلالی کے سامنے کرفو سے بیٹھا ہو گا تھا جب جو تم کہے ہیں میں پوچھ سکتا ہوں اس کا کیا مطلب تھا جلالی نے اس سے سوال کہ وہ جانتا تھا کہ وہ اس پر روپ ڈالے گا یا اس سے غسیلے لچے میں بات کرے کہ دو ہتے سے آٹھ جگہ گا جو بچپن سے ہی کسی کے غلامے پسند نہیں کرتا تھا وہ اب تو وہ انڈر وارڈ کا جانا مانا ڈیون بن چکا تھا جس کے دہشت کی علامت مانا جاتا تھا وہ اس کے ظلم کے قصے تو ہر جگہ مشہور تھے ڈیون نے اس کے سوال پر اپنا رکھنگار آنکھیں اٹھائیں میں اس جیس کا جواب دینا فسند نہیں کرتا بس یہی کہوں گا کہ تم اور یا موجود ہر شخص اس لڑکے سے دور ہے عزر خان نے اسے جواب دیا وہاں آپس دروازے کی طرف مڑا کے جلالی کی الفاظ نے اس کی رکنے پر مجبور کر دیکھا کہا تم محبت کر بیٹھے ہو یا تمہیں بھی میری طرح اپنے بستر پر چاہیے ڈیون کے دہار کمرے میں گنجی وہ سوچ بھی نہیں سکتا تک اس کے نازد جان کی عزت کو ٹھیس پہنچے گی وہ جس نے آن تک کسی کی جسم کو استعمال نہ کیا تو وہ کیسے اس کے جان کو اس قدر بھی تکلیف دے سکتا تھا جلالی اس کو دہار پر مسکرائے تو مطلب میرے شیر کو محبت ہو گیا جلالی نے شتانی سے کہا ذرخان اس کے سوال پر حیران ہوا وہ جس نے ابھی تک اپنے دل کے بات کو صرف ایک احساس سمجھ رکھا جلالی پر کیسے واضح ہو سکتی تھی اسے ہنکیوز خموش کھڑا دے کر جلالی بولا تم جانتے ہو کہ تم ایک ڈیول ہو ڈیول جو کسی کی کلامی نہیں کرتا ڈیول نے اس کی طرف نظر اٹھائی جو مسکرار آتا اور مخبت کلامی کا دوسرا نام ہے میرے شیر یہ کمزور کر دیتے اور تم جانتے ہو ہم کمزور ہو جائیں گے تو یہ دنیا کو چل دے گی ڈیول کی آنکھوں سے جیسے خون ٹپک رہا تھا اس سے پہلے کہ جو محبت ماری جڑے کھوک لے کریں تمہیں کمزور کریں تم اس محبت کا گلہ گونڈ تو نہیں ہے وہ میری محبت ایک وحشانہ دار گونجی تھی جلالی فتح مندی سے مسکرار وہ اپنا داؤ کھیل چکا تھا اور وہ ہی ہوا جو وہ چاہتا تھا اس کا ڈیول جو دوبارہ نرم دل ذرخان بننے مالا تھا دوبارہ ڈیول کا روپ دار چکا تھا مجھے کوئی کمزور نہیں کر سکتا نہ جانے وہ خود کو جواب دے رہا تھا یہ جلالی کو لیکن اس وقت وہ کوئی شہزاتہ نہیں لگ رہا تھا بلکہ ظالم اور شفاقہ و کبران لگ رہا تھا جسے غلامی نے ایک امت کرنے ہاتی تھی تو کیا وجہ ہے اس سے بچانے کی کیوں اس کے فاضح کاریوں جلالی نے ایک اور سوال داغا وہ جانتا تھا ابھی وہ لوہیا گرم ہے اس پر جیسے چھے زرب لگائے اسے کسی بھی ساں چھے میں ڈال سکتا تھا میں اسے اپنی باندے بنانا چاہتا ہوں یہ وہ الفاظ تھے جن پر وہ کسی کی ذات کو دا جا رہا تھا اور یہ الفاظ کبھی نہ بولتا لیکن جلالی کے باتوں نے اس کے دل پر جو نرم جذبات کو ختم کر دیا تھا اس کے الفاظ پر دور کھڑی محبت پوٹ پوٹ کر رہی تھی اس نے آج اس نازک جان کے جسم کی تمنہ کر دی تھی اس کے الفاظ نے جلالی کے دل پر ٹھنڈا کتاری وہ مسکرہ آیا تو ٹھیک ہے وہ تمہاری جلالی کے الفاظ ان کا وہ کچھ بھی بولے بغیر کمڑے سے نکتہ چلا گیا وہ آج پھر سجائی جاری تھی لیکن جلالی کے نگنی ڈیول کے لیے وہ ڈیول جس نے اسے خوف آتا تو وہ ڈیول جس نے اس کی جان سے پیاری دوست کو اس سے دور کیا تھا وہ ڈیول جس کے ظلم کی دستانے وہ سنتی آئی تھی اسے زرینہ نے بتایا تھا کہ آج اسے ڈیول کی باندی بنے گی اسے تو اب تک فقین ہی نہیں آرہا کہ اس کے ساتھ کچھ ایسا ہونے والا ہے اس شہزادے نے تو کل اسے کہا تھا کہ اسے کوئی بھی کچھ نہیں کہے گا تو پھر اب یہ جو ہونے والا تھا وہ یہ کیا تھا آنسوں اس کے آنکھوں سے ایک لمحہ کے لیے بند نہیں ہوئے تھے وہ خوفزت آتی وہ ہوئیشی اس کا کیا حال کرے گا وہ شہزادہ اب کہاں تھا جو اس کے فاظت کرتا تھا کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے پاسکڑی لڑکیوں نے اس کے ایک سرخ کامدان پشواس پینائی تھی جو اس کی بیروں تک چھو رہی تھی وہ اس وقت کوئی اب سیرہ لگ رہی تھی خمزت آب سیرہ اس نے کافی مضامت کی تھی وہ ان لڑکیوں کو کہا تھا کہ اسے زیر سے ملنا ہے لیکن وہ اس کی زبان سمجھ باتی تو نہ وہ تو بس چپ چپ اس کے سنے بغیر اپنا کام کر رہی تھی وہ آخر اسے تیار کر دیا کیا حروم کی دھڑکنی اس کے کانوں میں مگونجری تھی وہ جانتی تھی کہ اب وہ نہیں بچ پائے گی وہ اپنے کمرے میں موجود رولنگ چیر پر بیٹھا اس گار کے لمبے لمبے کش لے رہا تھا اس کے آنکھیں لال انگار ہو رہی تھی جلالی کے باتوں نے اس کے دل پر دماغ پر بہت اثر کیا تھا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کبھی اس لڑکی کو اپنی باندی بنائے گا لیکن اس کے فاضرت کے لیے اسے سب کرنا پڑا آج وہ اس کے لیے تیار کی جا رہی تھی اور یہ خبر پورے علاقے میں پھیل گی تھی کہ ڈیول کے لیے باندی تیار کی جا رہی ہے کیونکہ یہ سچ یہ سب آج پہلی بار ہوا تھا اس نے اپنی بتیسی سالہ زندگی میں کبھی کسی لڑکی خوائش نہ کی تھی لیکن آج اس نے اس کی خوائش کی جس کے اس کے دل میں عالی مقام آسل تاہو کا رات سے سو نہ پایا تھا جب وہ مسئول سے دیکھے گی تو کیا جواب دے گی اسے اور اس نے اس جسم سے خوائش کی کتنی غفظتہ ہو جائے گی وہ اس سے اس سب سوچ کر اس کا سردھر سے پھٹ رہا تھا کر کیوں وہ اس کی زندگی میں آئی ابھی وہ کچھ اور سوچا کہ دروازہ کھلا خرشبوز میں بسا ایک وجود اندر داخل ہوا حروم نے جب سامنے دروازے دیکھا تو حیرت سے کنگ ہو گئے وہ تو کمرہ ڈیول کا تو نہیں تھا اسے یاد تھا کہ وہ زی کا کمرہ تھا شہز زی اسے بچا لیا ہوگا ہاں یہی ہوا ہوگا زی نے مجھے بچا لیا اور روم نے خود کلامی کی دروازہ کھل کا اندر داخل ہوئی عزر خان نے سامنے دیکھا تو حیرت سے اپنی جگہ پر جم گیا وہ کوئی اور نہیں اس کی مسئول باندی تھی جسے سرخ جوڑے میں اس کے لئے بس جایا گیا تھا کسی ناک میں ایک چمکتا لونگ تھا وہ گلابی اونٹ آج سرخ رنگ میں گرنگے ہوئے تھے ڈیول جو اپنی کمزوری ماننے سے انکار کر رہا تھا یکٹا کسی دیکھے جا رہا تھا سرخ رنگ اس پر اتنا جج رہا تھا کہ وہ اس کے سراپے سے نظر ہی نہ ہٹا پا رہا تھا روم نے اسے سامنے بیٹھے دیکھا تو اس کے قریب آگئی زر خان جو اسے ٹکی کی باندھیں دیکھ رہا تھا اٹھ کھڑا ہوا ارچانک وقت تھم گیا جب حروم بھاگتی ہو اس کے سینے سیاہ لگی زی مجھے بہت ڈالر میں بہت ڈالر گی تھی یہ گندے لوگ مجھے ڈیول کے پاس لے کر جا رہے تھے وہ روتی ہو اس کے ساری روضہ سنا رہی تھی اور زر خان جو اس سے دور بھاگتا تھا اس کے سینے لگنے پر پتھر ہو گیا تھا اس لڑکنی اس کے سارے حواس نے جھوڑ کر رکھ دیئے تھے اس کا نظر وجود اور لڑکن پراتا شاید نہیں وہ شکین خوف زدہ تھی زر خان نے اس کے ارد حسار بنانا چاہا جب چانے اس گانوں میں جلالی کے فاس کنی اس سے پہلے کہ یہ محبت تمہیں جڑ کھوکلی کریں تمہیں کمزور کریں تمہیں اس سے محبت کا گلہ گونٹو یہی وہ لما تھا جب اس نے ارکو گرد حسار بننے کے بجائے سے بازو سے تھا ہمارے خود سے دور کر دیا اور روم اس کے عمل پر اچانک گبر آگئے زر خان نے اسے خود سے دور کیا وہ اپنا رخ موڑ لیا وہ اسے اس روح میں زیادہ دیر نہیں دیکھ سکتا تھا وہ خود حفظات تھا کہ اپنا دل نہ ہار جائے زیزی آپ نے مجھے اس ڈیول سے بچایا نا حروم اس کے سامنے آگئے وہ جو اسے دیکھنے سے گریز کر رہا تھا اسی ارکت پر جنجلا گیا ہاں اس نے ایک لفظی جواب دیا وہ اپنے ہر عمل پر حیران بھی ہوا کیونکہ وہ تو جھوٹ سے نفرت کرتا تھا وہ آپ خود ہی وہ عمل کر رہا تھا آپ بہت اچھے ہیں حروم نے اسے کہا وہ جو روح موڑے کھڑا تو زر خان اس کی بات پتن زیام اس کا اگر اسے ملوم ہوتا کہ یہ ڈیول ہے تو اچھا لفظ استعمال نہ کرتی بلکہ اس کے سامنے بول بھی نہ پاتی لیکن وہ خموش قسمت دی کہ اس کا وہ روح ابھی تک نہ دیکھ پائی تھی آج سے تو میری باندی بن کر رہو گی اچانک وہ بولا اور حروم سے اس کی طریقہ بھی کچھ اور کہنے والی تھی بھی شکینی سے سے دیکھنے لگی جو اب بھی اس کے سامنے آ گیا تھا کہ حروم کے موں سے بھی سختان کا شکینی نہیں کہا رہی تھی کہ جو کہہ رہا ہے وہ درست ہے ہاں تم سب کے سامنے میری باندی رہو گیا ایسا نہیں ہوگا تو وہ لوگ تمہیں کسی اور کے پاس لے جائیں گے زر خان نے اس کے عرصے پنزی پھٹی آنکھوں کو دیکھا تھا وہ کوئی سخت الفاظ بولنے ہوا تھا لیکن اس کے ڈر سامی آنکھوں نے اسے کچھ بھی بولنے سے روک دیا تھا تو آپ میرے ساتھ جلالی کی طرف حروم ابھی اپنی بات مکمل کرتی کہ وہ اس کے بات کارٹ کرنے ایسا کچھ نہیں ہوگا تم تو میرے کمرے میں کچھ وقت گزار کر چلی جایا کرنا وہ یہ نہ کہہ سکا کہ میرے ساتھ وقت گزار کر چلی جائنا شاید وہ ابھی خود کنفیوز تھا کہ کیا بولنا ہے وہ لڑکی اس قدر جاؤں حروم جو سب سمجھ کر برسکون ہوگی اس سے اجازت طلب کر بیٹھی نہیں تم آج رہے یہیں رہوں گی ذر خان نے کہا اور وہ دوبارہ اسے نہ سمجھی سے دیکھنے لگی اس کی سوالیاں نظروں میں دیکھا وہ دوبارہ بولا میرا مطلب ہے تم وہاں سو جانا اگر ابھی جاؤ گی تو شک ہو جائے گا کسی کو اس نے پاس پڑے صوفے پر اشارہ کیا حروم اس صوفے پر جا کر بیٹھ ذر خان نے اسے ایک نظر دیکھا وہ اپنے کپڑے علماری سے نکال کا بیٹھروم کی طرف بڑھ گیا وہ اپنا نائٹ سوٹ پین کا باہر نکلا اس وقت رات کی تاریخی ہر طرف پہلی ہوئی تھی ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا ذر خان نے ایک لمبا گون پین رکھا تھا وہ اپنے بالوں پہ ہاتھ پر چلاتا ہوا باہر آیا حروم جو صوفے پر بیٹھی تھی سے دیکھ کر ساکت ہوگی وہ بیبرو پور مردانہ وجہت کا شکار تھا کوئی بھی لڑکی سے دیکھ اپنے ہواسوں کو کھو سکتی تھی وہ تو مصوم سی پری تھی جو ہر خوبصورت چیز کو دیکھ کر اس اپنے لئے اپنا نائل اسے لینے کی کوشش کرتی تھی اسی وقت بھی وہ اسی ٹک ٹکی باندے دیکھے جاری تھی ذر خان آنے کے سامنے کھڑا خود کو گلون کا شڑکہ ہوگا رہا تھا اچانک اس کے ہاتھ تھا اس کی نشیشے میں اس مصوم کا اکس دے جو اسے بلکے چپائے بغیر دیکھے جاری تھی بے سختہ وہ اس کی طرف موڑا حروم جو اسے دیکھ رہی تھی اس کا رکھ موڑنے پر سٹ پٹا گئی وہ کچھ کے سرکار اس کی گھوٹی آنکھوں نے پوری گھار دی وہ آپ حروم کو سمجھ نہ آیا کہ کیا کہے میں کیا حضر خان اپنی عادت کے پر خلاف بولا وہ جانتا تھا کہ کیا دیکھ رہی تھی وہ بہت پیارے ہیں حروم نے مسکراتے ہوئے ایک حضر خان جو کسی اور بات کی توقع کر رہا تھا اسے گھوٹی سے نوازا حروم نے مسکرار یک دم سمٹ گئی سے تو لگا تھا کہ وہ خوش ہو کر لیکن وہ تو گھوٹیوں سے نواز رہا تھا کیا وہ آپ کو اچھا نہیں لگا حروم نے مو بسور کر پوچھا حضر خان جواب دینے وغیر موڑا اور آئینے کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا اب اس کی نظر مسلسل حروم پھارتی جو اسے دیکھ رہی تھی اب اس کے دیکھنے پر اپنی نظریں کمرے میں کمرے میں دڑانے لگی حضر خان جانتا تھا کہ وہ بہت مسلمہ اور اپنی اجزبات بچ پانا نہیں جانتی تھی اسے تو صرف کوئی محبت کرنے والا چاہیے تھا جو اس سے نرمی سے بات کر رہے وہ اس کے ہر بات سنیں یہی وجہ تھی کہ وہ اب اپنے گھر جانے کی بات بھی زیادہ نہیں کہا رہی تھی اور اس سے ہر بات بلا ججہ کر رہی تھی یہ آپ کی ہے کہ اچانک وہ اپنے خیلات کی دنیا سے نکلا جو اپنی مطرنم آواز میں بولی موڑا اور چانک اس کے آنکھوں میں لال ڈورے اوبرہ و تیزی سے اس تک پہنچا اس کے ہاتھ سے وہ تصویر کھینچی جسے وہ پلٹ کر دیکھنے والی تھی یہ سب اتنا جلدی ہوا کہ حروم ڈر کر اس سے دور ہوگی زر خان نے لال انگار آنکھوں سے اس کی طرف اٹھائی وہ بے سختا اس نے حروم کے بازوں سے تھام کا اپنے نزدیک کر لیا حروم نے اس کے کندو پہ ہاتھ رکھ دونوں میں فیصلہ قیم کیا آہ چھوڑے مجیدارد ہو رہا ہے اس نے اپنی سسکی دباتے ہوئے کہا آج کے بعد تم میری کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگاؤ گی زر خان نے نگاری گمگیر آواز میں کہا وہ اس کی سسکی کو نظر انداز کر گیا سمجھی تم اس نے اوڑ کو جواب نہ دیتے دیکھ کر پوچھا جی حروم نے اپنی بیگی ہوئی آنکھوں سے جواب دیا وزر خان جو کچھ سخت کہنے والا تھا اس کے بازوں چھوڑ کر اس سے دور ہو گیا اس کا دل تیزی سے دڑک رہا تھا وہ یہی حال حروم کا تھا نہ جانے جب وہ قریب آتا تھا تو اس کا دل کیوں کیا ہو جاتا تھا اس سے روکتے دیکھ حضر خان نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی اسے تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا لیکن وہ کیا کرتا وہ اپنی ماں اور بھائی کے ساتھ بنائی ہوئی تصویرات تک کسی کو دیکھنے کی جازت نہ دی تھی وہ نہیں جاتا تھا کہ کوئی بھی اس کے دل کا حال جانے یا اس کے ماضی کو کسی کو علم ہو اور وہ جانتا تھا وہ بے وکوفہ کر دیکھ لیتی تو اس سے ہزاروں سفال کرتی جس کا جواب اس کے پاس نہ تھا آپ بہت پورے حضر خان کے کانوں سے اس کی الفاظ ٹھکڑا بے سکتا مسکرا اٹھا آج پہلی بار اس نے اس کی ذات کے بارے میں کچھ صحیح بولا تھا وہ اس کی طرف مڑا اور کچھ کہتا ہو کہ وہ پھر بولی آپ نے اتنی زور سے میری بازو پکڑی اس نے سو سو کرتے ہوئے کہا جب بچے غلطی کرتے ہیں تو انہیں کو سمجھانے کے لیے یہ سب کرنا پڑتا ہے بی بی گرڈ اس نے نرمی سے کہا اور جو سوری کی امید کاری ہی اور خصے میں بری آواز سے اسے دیکھنے لگی میں بچی نہیں ہوں سمجھیں آپ حروم غسیلی آواز میں کہا میرے سامنے تو جی ہی ہو ڈول گال وہ مسکراتی آواز میں بولا اگر اس وقت سے کوئی اس طرح نرمی سے بات کرتے دیکھ لیتا تو پہلی فرصت میں مر جاتا نہیں میں بچی نہیں ہوں گندیزی وہ جلائی ایسا کبھی نہ ہوا تھا کہ اس کے بعد کوئی غلط ثابت کرتا جسے وہ اتنا اچھا سمجھ رہی تھی وہ اسے غلط کہہ رہا تھا اوکے اوکے چلاو بی بی آئی مین لیڈی گال وہ جو اسے دوبارہ بی بی گال کہنے والا تھا اپنے لفظ خود ہی درست کر گیا اور بھور نے کوئی جواب نہ دیا اور اس وقت اپنی نرازگی کا پر پورے ظاہر کر رہی تھی اور یہی تو اس کا بچ پانا تھا کہ وہ اپنے جذبات کا ظاہر ہار اس شخص کے سامنے کر دیتی تھی جو اس کے دل کو اچھا لگتا تھا یہ سوچے بگئے کہ وہ واقعی اچھا ہے یا نہیں یہ وہ اب کر رہی تھی اس شخص کے سامنے جو دراصل ایک ڈیول تھا اپنے جذبات کا ازار کر رہی تھی وہ اسے جواب نہ دیتا دیکھ کر اپنے کام میں دوبارہ مصروف ہو گیا جب ان کے کانوں میں دوبارہ اس کی آواز ٹھکرائی کیا میں اب اس سوٹ میں سونگی حروم نے اپنے باری لباس سے تنگا کر کہا ذرخان کے پاس اس کا جواب تو تھا لیکن دے نہ پایا اب وہ اسے کیا کہتا کہ باندھی ایسا لباس ہی پہنتی تھی وہ یہ لباس بھی اس کے بدن سے جدا کر دیا جاتا تھا لیکن وہ مصروف اس سے تنگاہ رہی تھی ہاں کیونکہ اس کے علاوہ کوئی لباس نہیں ہے اس نے مناصف جواب دیا نہیں میں اس سوٹ پر نہیں سو سکتی آصف کو کہہ دے کہ میرے کپڑے لا دے گا اس نے جواب دیا اور ذرخان نے حیرت بری نظر سے اس کے طرف دیکھا جو اسے حکم دے رہی تھی کہ اب دوبارہ کمرے کا جازہ لے رہی تھی تم جانتی ہو میں کون ہوں ذرخان نے اسے سوال کیا جی آپ بھی ڈول کی کوئی نوکر ہی ہوں گے جی سننا تھا کہ ذرخان کا کہہ کہ پورے کمرے میں گونجا ہاں ہاں وہ مسکرایا ہوا اس قدر پیارہ لگ رہا تھا کہ حروم اسے ایک ٹک دیکھنے لگی اس کے گالوں کا ڈمپل بھی پڑھتا تھا جیسے حروم نے آج بہر پہلی بار دیکھا تھا میں کسی کا نوکر نہیں ہوں سمجھی تم اس نے حروم کو بتایا وہ اپنے آنکھوں میں ہنسنے کے بھائی آئی ہوئی آنسو صاف گئے تو کیا ہے حروم نے دوبدو پوچھا تم تمہیں کیا لگتا ہے کون ہوں میں ذرخان اس کی طرف جھکایا اس کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کا پوچھنے اور ایک بار پھر اس کے بہت نزدیک آ گیا تو وہ اپنے دل کی درکن سوست ہوتی اور محسوس کر رہی تھی مجھے نہیں پتا مجھے سوٹ لے کر دیں سونا ہے حروم نے اپنے چیرے کا رخ مور لیا جواب نہ پا کر اس کے تھوڑا فیصلہ پر ہوا درخان دوبارہ سنجیدہ ہوگی اب باہر کھڑے ملازم کو کہہ کر آصف کو بھلایا حروم اس کے دور ہونے پر اپنی سانسے درست کرنے لگے وہ محسوس نہیں جانتی تھی کہ اسے کیا ہو رہا ہے اور یہی سب سے اچھی بات تھی کہ وہ اپنی ہی جذبات سے بے خبر تھی کیونکہ جب اسے خبر ہوئی تھی وہ دن اس کے لیے قیامت کا دن ثابت ہونا تھا آصف نے اس کے کپڑے لا کر دے دیئے تھے اور اب وہ اپنے ارامدہ لباس میں صوفے پر بیٹی سے دیکھ لیتی جو اپنے کسی کام میں مسروف فائل پر جو کہ ہوا تھا آپ کا نام کیا ہے اور اروم نے اس پر سوال کیا جو بہت دیر سے اس کے دل میں تھا ایک شہزادے کے نام جانا چاہتی تھی ازر خان جو پوری طرح اپنے کام میں غرک تھا اپنا سر اٹھا کر اس کے طرف دیکھنے کو لڑکی شہد اکنے میں بھی مسوم تھی یا اسے بالکل بھی ڈر نہیں رہی تھی اسی لیے بے شمار سوال کرتی جاری تھی میرا نام زیہ ازر خان نے اسے وہی جو نام بتایا جس سے وہ اسے پکارتی تھی اس نے با کیسے آپ کو بیوارن کا دیا تھا کہ کوئی بھی اس سے اس لڑکی کے سامنے ڈیول نہیں پکارے کرنا جانے کیوں وہ نہیں جاتا تھا کہ اس کی حقیقت جانے یہ بات جلالی تک بھی پہنچ گئی تھی وہ اس کے سوال کرنے پر ازر خان نے کوئی جواب نہ دیا تھا سوائے اس کے کہ میرا مسئلہ جلالی خموش ہو گیا تھا زیہ یہ کیسا نام ہے اور ام نے کنفیوز ہو کر پوچھا اس سے لگا تھا کہ اس کا نیک نیم ہوگا لیکن وہ تو کہہ رہا تھا کہ اس کا یہی نام ہے میرا نام یہی ہے ازر خان نے تنگ آتے ہو اس جواب دیا وہ اپنی بتیس سالات زندگی میں اتنا نہیں بولا تھا جتنا اس لڑکی نے آج ایک دن میں ہی بولنے پر مجبور کر دیا تھا کیا مطلب آپ کے امام اپپا نے آپ کا نام زیہ رکھا تھا یہ کوئی نام نہیں ہوتا پاگل وہ اپنی بات پر کمل کر کے زور زور سے ہنسنے لگے اور جو اسے کچھ کہنے والا تھا اسے ہنستے ہوئے دیکھنے لگ وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے زور زور سے آنس رکھے تم نے مجھے پاگل کا حروم کی ہنسی کو ایک دم بریک لگی وہ شاید جلدی جلدی میں اسے پاگل بول گئی تھی نہیں تو میں آپ کو کیوں پاگل کہوں گی آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے حروم نے اس سے کہا جو اسے سخت گوریوں سے نواز رات ویسے میرا نام حروم ہے حروم نے بات بدن چاہیے حضر خان نے اس کا نام سن کر اپنے دل میں ایک اس بات کا اطراف کیا کہ وہ واقعی ہور تھی وہ دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا ویسے آپ یہاں کیا کرتے ہیں حروم ایک بار پھر بولی حضر خان جان گیا تھا کہ وہ لڑکی بولے بغیر نہیں رہ سکتی چپ چپ سو جاؤ اب آواز نہ آئے تمہاری ذرخان نے سختی سے کہا روم ہو بسورتے ہو صوفے پر لیٹ کی اس نے اپنا رخ بیٹھ کی طرف کیا اور اسے کام کرتا ہوا دیکھنے لگے وہ نہ جانے اتنی سنجیدگی سے کون سا کام کر رہا تھا کبھی کبھی وہ سوچتی تھی کہ وہ اتنا اچھا تھا اور ان برے لوگوں میں کیا کر رہا تھا پھر وہ سوچتی تھی کہ شاید وہ یہاں کسی صرف کام کرتا ہے اس کا تماغھ اسی طرح کی بچکانہ سوچ رکھتا تھا تو وہ ہر بات اپنے صاحب سے سوچا کرتی تھی اب بھی یہی سوچ رہا تھا کہ ایک شہزادے میں چھپے بدرندے کو نہیں جان پائی تھی یہ ایک کمرے کا منزل تھا جہاں ایک سیاہ رنگ کا آدمی ایک چرپائی پر بیٹھا تھا وہ کمرے میں ایک چھوٹا بلب جار رہا تھا جس میں ایک اس کی چرپائی کی سامنے پڑی میز پر روشنی پڑ رہی تھی وہ ایک صوفے پہ تیزی سے ہاتھ چلا رہا تھا غور سے دیکھنے پر پتا چلتا تھا کہ وہ کسی جگہ کا نقشہ تیار کر رہا تھا ایسا ملوم ہوتا تھا کہ وہ ایک کام میں مائر ہوا اچانک اس کے ہاتھ رکے اس نے نقشے میں بنی ایک جگہ پر سرخ دائرہ بنا اس کا مقصد کیا تھا کوئی نہیں جانتا تھا لیکن اس کی سنجیدہ آنکہ اس بات کو ظاہر کر دی تھی کہ وہ کسی بہت بڑے مقصد کی تکمیل کے لیے یہ کام کر رہا ہے اس نے نقشہ مکمل کیا اور پاس پڑی علماری میں کپڑوں کے نیچے چھپا دیا اچانک اس کمرے میں اندیرہ کر دیا اور اپنی چرپائی پر لیٹ گیا اب تمہیں مار پڑے گی سمجھ مجھ سے حروم جو ٹھٹکی بندے سے دیکھ رہی تھے اچانک زرخان کی بات پر چون کا تیزی سے آنکھیں بند کر کہ زرخان نے اس کے طرف دیکھا تو آنکھیں بند کی یہ لیٹی ہوئی تھی اس طرح وظاہر کر رہی تھی کہ جیسے بہت گیری نیت سوری اس کے مسئولے میں تو مسکرہ دیا کیونکہ وہ اسے دیان بند کرتے ہوئے دیکھ چکا تھا زرخان حیران ہوتا ہوا جب وہ اس کے نظر زندگی میں آئی تھی اور بے بات مسکراتا تھا لیکن اس کے سمجھے اپنے مسکرات چھپا لیتا تھا تاکہ وہ جان نہ پائے حروم لیٹی ہوئی یہ سوچ رہی تھی کہ وہ کیسے جان گیا ہے کہ اسے دیکھ رہی گیا وہ تو فائل پر جھکا ہوا کام کر رہا تھا اسے دیکھ رہا تھا حروم اپنے چہرے پر اس کی نظروں کی تپش محسوس کر رہی تھی اس لئے سختی سے اپنے آنکھیں بند کیے لیٹی تھی اچانک اس نے اپنی ایک آنکھ کھول کا سامنے دیکھا تو وہ اسے گھو رہا تھا ہرودار کر اٹھ بیٹھی کیا ہوا آپ سوئے کیوں نہیں ابھی تک اس نے مصنوعی جمائی لیتے ہوئے کہا ذر خان نے اس کی ساری چلا کے سمجھ رہا تھا نہیں مجھے ابھی نید نہیں آئی تم ادھر آؤ ذرا ذر خان نے اسے اپنے پاس بلایا حروم جو یہ سوچ رہی تھی کہ ذر خان کچھ بھی نہیں جان پائے اس کے بات پر گبر آگی سنا تو سنا نہیں تمہیں ادھر آؤ اس کی بار روب آواز کمرے میں گنجی حروم گبر آتی اس تک آئی ذر خان نے اسے اپنے کے پر عمل نہ کرتا دیکھ غصے سے اس کی طرف دیکھ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا حروم اسے دیکھ رہی تھی کہ جانے اسے کس بات کا غصہ آ گیا تھا ذر خان اس تک آیا اور حروم کے بازو پکڑ کر اس کا رخ کرکی کی طرف کر دیا اگر تم یہاں سے ہلی تو میں تمہیں باہر ہندیرے میں کھڑا کر دوں گا ذر خان اس کے کان کی طرف جو کا سرگوشی نمہ آواز میں بولا بولتے ہو اس کے گرم سانسے اور حروم کے کان سے ٹھکرا رہی تھی جس سے اس کے دل کی نے شور مچایا شروع کر دیا وہ اپنی بات پر کمل کر کے بیٹھا اور دوبارہ اپنے کام کرنے لگا ذر خان جانتا تھا کہ وہ اسے مسلسل دیکھ رہی تھی وہ اس کی دیکھنے کی وجہ سے وہ اپنے کام کی طرف دیان نہیں دے پا رہا تھا اس لیے اسے سزا کی طور پر کھڑا کر دیا تھا تاں کہ وہ اسے ڈرساب نہ کرے میں تھا کیوں سے اب کھڑے ہوئے پندرہ منٹ بھی مشکل سے ہوئے تھے کہ مو بسوڑتے ہوئے اس کی طرف مڑیوں بیٹھ پر اس کے نزدیک بیٹھ کے ذر خان نے اس کی طرف دیکھا نہ جانے وہ اس کے ڈرٹی کیوں نہیں تھی کیونکہ کوئی اور ہوتا تو اس تک اس کے خوف سے اپنی سانسے کھو چکا تو وہ ایک یہ تھی کہ جو دیکھنے میں مسوم لگتی تھی ہر چیز سے خوف زدہ ہو جاتی تھی لیکن اس کے سامنے اتنی عیدہ دلیری دکھایا رہی تھی ویسے آپ نے مجھے وہاں کھڑا کیوں کیا تھا حروم اس کی مسومیت اور اسے بولتا نہ دیکھ کر دوبارہ بولی میں نے تمہیں اجازت دی تھی کہ تم واپس مڑو ذر خان نے سنجید کی اسے جواب دیا وہ آپ تنگ آ گیا تھا اس مسومیت پر اب اسے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا کہ کاش وہ اسے مار سکتا تو آپ آرام سے بیٹھا کام کار رہا ہوتا نہیں آپ نے اجازت نہیں دی تھی لیکن میں تھک گئی ہوں نہ ٹانگیں درد کاری ہیں اس لیے بیٹھ کے حروم نے اپنی اکل کا مطابق جواب دیا اٹھو جانسی اور سو جو ورنا میں اب بھی تمہیں جلالی کے پاس چھوڑ ہوں گا ذر خان نے اسے ٹرانا چاہاں ہاں ہاں کہا تھا وہ میں تمہیں کیوں بچاؤں گا ذر خان نے اس کے بعد سے محفوظ ہو رہا تھا وہ اس سے بہت چھوٹی تھی لیکن اس وقت وہ اپنی عمر سے بھی زیادہ چھوٹی لگ رہی تھی کیونکہ آپ میری دوست ہیں اس کے بعد پر جاہاں وہ پہلے مسکرار رہا تھا آپ سنجیدہ سے اس کے طرف دیکھنے میں تمہارا دوست نہیں اس نے اپنے محسوس ساتھ دواز میں کہا تو پھر کیا ہے روم نے اس کے لہجے میں غور کیے بغیر کہا تو میری باندی اور میں تمہارا مالک ہوں اس نے بے سرخی سے کہا روم کو اس کے بات کی سمجھ نہ آئی تو اس سے سوال کر بیٹھی لیکن ابھی وہ کچھ کہتی کہ اس نے اس کے بات کر دی جب چاوہاں جا کر لیٹ جو حضر خان نے اسے ساتھ لہجے میں کہا اپنی فائل اٹھاک علماری کی طرف بڑھ گیا روم وہ بسورتی اس صوفے پر جا کر لیٹ گیا وہ اپنے بیٹ کی طرف آیا اپنی جگہ پر لیٹ گیا مچانک کمرے میں تریخی چھا گیا روم مچانک صوفے سے اٹھ کر کھڑی ہوگی سنیں سنیں اس نے ذرخان کو مخاطب کیا بولو ذرخان جی اس نے ابھی آنکھیں بند کی ہی تھی تمہیں ویزاری سے بولا یہ یہ لائٹ چلا دے مجھے ڈر لگتا ہے وہ اندیرے میں خوفزتہ ہو کر بولی یہ ذرخان کا ذب جواب دے گیا تو وہ لڑکی ہر غزتے لمحے اس کے دل اور دماغ پر ہائوی ہوتی چاہ رہی تھی جس سے اسے اب کوفت ہو رہی تھی وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی اس کے دل اور دماغ کو کنٹرل کر رہے ایسے بھی بھی جلالی کے سب باتیں یاد تھی لیکن آم وہ کیا کرتا جب اس نے خود اس جادو گرنی کو اپنے نزدیک کر لیا تھا ذرخان نے سارے لیمپ جلا دیا اور اس کی طرف کروڑ بدل لیا اپنے اس وقت اسے دیکھنا بھی نہیں چاہتا تحروم نے کمرے میں روشنی دیکھا سکھ کا سانس لیا اور اپنے بستر پر آکا سو گی ذرخان جس کا تعلق ہی تاریخی سے تھا بلکہ اس کی ساری زندگی ہی تاریخی میں ڈوبی ہوئی تھی وہ آج اس روشنے سے تانگ آ رہا تھا اور وہ شہزادی جو ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی اس کی زندگی میں آئی تھی اس تاریخی سے دور روشنی میں لے آئی تھی